غیر قانونی فنڈنگ حاصل کرنے کے الزامت کا شکار تحریک انصاف کی شکایت پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پیپس پارٹی اور نون لیگ کو بھی غیر قانونی فنڈنگ حاصل کرنے کے الزامت پر تحقیقات شروع کرنے کے لیے طلب کر لیا ہے ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی سمبلی اور پارلیمانی سیکریٹری برائے ریلوے فروق حبیب کی نون لیگ اور پیپس پارٹی کے خلاف درخواست پر الیکشن کمیشن نے غیر ملکی فنڈنگ کی تحقیقات شروع کرتے ہوئے دونوں جماعتوں کے نمائندے کو 26 نومبر کو کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کو نوٹیس جاری کر دیے گئے ہیں تاہم نون لیگ اور پیپس پارٹی کا اسکروٹنگ کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے الگ الگ وقت مقرر کیا گیا ہے نون لیگ اور پیپس پارٹی پر امریکہ اور برطانیہ سے غیر قانونی فنڈنگ حاصل کرنے کا الزام ہے واضح رہے کہ برسر اقتدار جماعت تحریک انصاف غیر قانونی فنڈنگ کے الزامت کا پہلے ہی شکار ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں زیر سماعت غیر ملکی فنڈنگ کیس کو لٹکانے کے لیے تحریک انصاف کی طرف سے مسلسل تاخیری حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ کیس کا فوری فیصلہ نہ کیا جا سکے خیال رہے کہ پی ٹی آئی کے سابق رکن اور ترخواست گزار اکبر ایس بابر نے پارٹی چیرمن امران خان سے اختلافات کے بعد دوہزار چودہ میں ای سی پی میں فورنڈ فنڈنگ کیس دائر کیا تھا اور الزام لگایا تھا کہ غیر قانونی غیر ملکی فنڈز میں تقریباً تیس لاکھ ڈالر دو آفشر کمپنیوں کے ذریعے اکٹھے کیے گئے اور یہ رقم غیر قانونی طریقے ہنڈی کے ذریعے مشرق وستہ سے پی ٹی آئی ملازمین کے اکاؤنٹس میں بھیجی گئی انہوں نے یہ بھی انظام لگایا تھا کہ فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے استعمال ہونے والے غیر ملکی اکاؤنٹس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع سالانہ آرڈی رپورٹ سے چھپایا گیا اکبر ریس بابر کو اپنی سابق جماعت کے خلاف کیس ظاہر کرنے پر سنگی نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں تاہم وہ ڈٹے رہے لیکن پانچ سال گزرنے کے باوجود یہ کیس اب بھی بے نتیجہ ہے خیال رہے کہ اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان بطور چیئرمند تحریک انصاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک درخواست میں موقف اختیار کرتے ہوئے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنی جماعت کے خاتوں کی جانچ پرطال کے لیے پاکستان کی عوام کو جواب دے نہیں الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق اس موقف کے تحت پی ٹی آئی اب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چوپس تحریری احکامات پر عمل درامت سے انکار کر چکی ہے جن میں دستاویزات کی فرہامی بشمول پاکستان میں اور بیرون ملک تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کی بینک سٹیٹمنٹس کا مطالبہ کیا گیا تھا